ڈیلی کنیڈین نیوز بلیٹن in ہندی and اردو only at TAC TV تالبان حکومت کو تسلیم نہیں کریں گے کنیڈین وجر دفاع کا کہنا ہے کہ افغانستان سے لوگوں کو نکالنے کے لیے کنیڈین افواش نے بہترین طریقے سے کام کیا زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کی اونٹیری میں عام انتخابات سیاسی رنماؤں کی مباحث میں شرکت سیاسی مخالفین کی ایک دوسرے پر کڑی تنقید مہنگائی ہائیویز اور ہاؤسنگ کے شعبوں پر کھل کر بحث کی گئی ٹورنٹو میں روہ سال پہلی بار درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹیگریٹ تک پہنچ گیا روہ ہفتہ درجہ حرارت 26 ڈگری سینٹیگریٹ تک جانے کا امکان ٹورنٹو میں مہی کا اوسیویہ درجہ حرارت تقریبا 19 ڈگری سینٹیگریٹ ہے اسپین وزیراعظم و سیاستدانوں کے موبال فونز ہیک ہونے پر خفیہ اداری کی سرورابر طرف انٹیلیجنس ڈائریکٹر نے لیت کی پسندوں کے حامیوں کے موبال ریکارڈ کرنے کا اطراف بھی کیا وزیراعظم کا فون مہی 2021 میں دو مرتبہ ہیک کیا گیا اور ایک مرتبہ دیٹا لیکھ ہوا احمد مسعود گروپ اور طالبان فورسز میں جھڑ پہ جواری پنچ شیر میں امارت اسلامیہ کے مخالفین نے ہتیار ڈال دیئے مسال ارکان نے مسالتی عمل کے نتیجے میں ہتیار ڈالے ہیں یوکرین جنگ میں کامیابی کے لیے روسی صدر ملک میں مارشل لاؤ لگا سکتے ہیں امریکی نیشنل انٹیلیجنس چیف کا کہنا ہے کہ اگلے چند ماہ کے دوران ہمیں مزید کشیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا یوکرین کیلئے مزید چالی سرب ڈالر کی امریکی انداد ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ موسیقی دیئے 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 ان دو مباحثوں میں سے پہلی بحث کے لیے نارت بے میں اکھٹے ہوئے جس میں ہائی ویز اور ہاؤسنگ پر کچھ کھل کے بحث کی فیڈریشن آف ناردن آنٹیریو منسپلٹیز کے زیرے احتمام بحث وظاہر شمال کے رہائشوں کو متاثر کرنے والے موسائل پر مرکوز ہی لیکن اس میں ایسے موضوعات پر توجہ دی گئی جو صوبے بھر کے ووٹروں کی زندگیوں میں فرق ڈالیں گے انتخاب مہم کے ابتدائی حصے کے دوران ووٹرز کے لیے مہنگائی اب تک سر فہرست مسئلے کے طور پر اہری ہے کیونکہ پورے صوبے میں زندگی گزارنے کی لاغت مسلسل بڑھ رہی ہے شمال میں اخراجات کو کم کرنے میں مدد کرنے کے لیے وہ کیا کریں گے اس پر تبادلہ خیال کے دوران پروگریسیف کنزرویٹیب لیڈر ڈاک پورٹ نے اپنی تنقیدی مادیات کی حکمت عملی پر زور دیا اور کہا کہ پروگرام سے آمدنی کا اشتراک مینسپل بجٹ میں مدد کرے گا جس سے رہیشوں پر ٹیکس کا بوجھ کم ہوگا اس کے بعد اس نے اپنی توجہ اپنے مخالفین کی طرف مبصول کرائی جن کے بارے میں ڈاک پورٹ نے کہا کہ سب ہی ٹیکس بڑھانہ پسند کرتے ہیں اور اس کے بجائے اس کا بنیادی دھانچہ بھاری ایجنڈا ملازمتیں پیدا کرنے میں مدد کرے گا ہمیں مزید ٹیکسوں کی ضرورت نہیں ہے ہمیں ٹیکس ادا کرنے والے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے ڈاک پورٹ نے کہا جو اکثر ان نوٹوں پر انحصار کرتے تھے جو وہ بحث کے مرحلے پر لائے تھے پورٹ بھی واحد رہنما تھے جنہوں نے تقریب کے بعد میڈیا سے سوالات لینے سے انکار کیا آنٹیریو انڈی پی کے رہنما آنڈریہ ہراویٹ نے اس دوران اپنی پارٹی کے بعدوں کا آدھا کیا کہ وہ دو ہزار چھبیس تک ہر سال کم از کم اجرت میں اضافہ کریں گے اور دانتوں کی دیکھ بھال عدبیات اور دماغی سہت کے لیے مزید صوبہ ایفنڈ پرہم کریں گے ٹورنٹو میں روہ سال پہلی بار درجہ حرارت بیس ڈگری سینٹیگریر تک پہنچ گیا جبکہ ماہرین موسمیات کی جانب سے اس ہفتے شہر کا درجہ حرارت چھبیس ڈگری سینٹیگریر تک جانے کی توقع ہے مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں ٹورنٹو میں روہ سال پہلی بار درجہ حرارت بیس ڈگری سینٹیگریر تک پہنچ گیا جبکہ ماہرین موسمیات کی جانب سے اس ہفتے شہر کا درجہ حرارت چھبیس ڈگری سینٹیگریر تک جانے کی توقع ہے منگل کے روز شہر کا درجہ حرارت دوپہر کے آقات میں بیس ڈگری سینٹیگریر ریکارڈ کیا گیا انوائیمنٹ کینیڈا کو توقع ہے کہ منگل سے شروع ہونے والے شہر میں درجہ حرارت بیس ڈگری سے بڑھ جائے گا اور جمعہ رات کو چھبیس سینٹیگریر تک پہنچ جائے گا ہفتے کے آخر تک موسم گرم رہے گا حالانکہ سورج اور بادل کا مرکب جمعہ کو اور اتوار تک رہے گا رات کو کم سے کم پندرہ سینٹیگریر تک گرنے سے پہلے جمعہ کو زیادہ سے زیادہ چھبیس سینٹیگریر دیکھا جا سکتا ہے ہفتے کا درجہ حرارت تیس سینٹیگریر تک پہنچ سکتا ہے اور شام کو تیرہ سینٹیگریر تک گر سکتا ہے ٹرونٹو میں مائی کا آسط یومیہ درجہ حرارت تقریباً اٹھارہ ڈگری سینٹیگریر ہے ٹرونٹو میں اس تاریخ کو ریکارڈ کیا گیا سب سے زیادہ درجہ حرارت انیس سو ترہپن میں انتیس سینٹیگریر تھا انوارمنٹ کیلیڈا کے آداد و شمار کے مطابق سب سے کم درجہ حرارت منفی تین اشاریہ نو سینٹیگریر انیس سو سینٹالس میں ریکارڈ کیا گیا تھا اسپین کی حکومت نے وزیر آزم اور وزر سمیت کئی اہم سیاستدانوں کے فون کی جاسوسی پر ملکی خفیہ ایجنسی کی خاتون سربرا پاز اسٹیبن کو عادے سے برطرف کر دیا مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں اسپین کی حکومت نے وزیر آزم اور وزر سمیت کئی اہم سیاستدانوں کے فون کی جاسوسی پر ملکی خفیہ ایجنسی کی خاتون سربرا پاز اسٹیبن کو عادے سے برطرف کر دیا ہے غیر ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق اسپین کے خفیہ ایجنسی نیشنل انٹیلیجنس سینٹر پر وزیر آزم وزیر دفاع اور دیگر سیاستدانوں کے فون کی فیگسس کے ذریعے جاسوسی کا انظام ہے گزشتہ ماہ کینیڈا میں قائم انٹرنیٹ اور سائبر سیکیورٹی کے نگرہ ادارے سیٹیزن لیب نے انکشاف کیا تھا کہ کاتلونیا کے ساتھ اہلید کی پسند رہ رما اور ان کے خاندان کے افراد کی اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی ان ایس او کی جانب سے بنائے گئے جاسوسی سافٹریئر پیگسس کے ذریعے جاسوسی کی گئی اس کے علاوہ ہسپانوی حکومت نے وزیر آزم اور وزیر دفاع کے فونز کو بھی پیگسس کے ذریعے نشانہ بنائے جانے کا انکشاف کیا تھا ان انکشافات کے بعد ہسپانوی حکومت پر اتحادیوں کی جانب سے تحقیقات کے لیے شدید دباؤ تھا جبکہ سی این آئی کی خاتون چیف نے پارلیمانی کمیٹی کے سامنے کاتلونیا کے اٹھارہ الہد کی پسند رہ رماوں کے فون عدالتی اجازت سے ٹیپ کرنے کا اعتراف کیا تھا تاہم حکومت نے اس سے لا تعلقی کا اعلان کیا ریپورٹس کے مطابق اب ہسپانوی حکومت نے انٹیلیجنس ادارے کی خاتون سربراہ کو عودے سے برطرف کر دیا ہے خیال رہے کہ گزشتہ سال امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ اور خبر رسائداروں کی ریپورٹ میں انکشاف کیا گیا تھا کہ اسرائیلی کمپنی کے جاسوسی کے سوفٹریئر کے ذریعے دنیا بھر میں کم از کم پچاس ہزار افراد کی مبینہ جاسوسی کی گئی جبکہ جاسوسی کا دائرہ کار کم از کم پچاس ممالک تک پھیلا ہوا تھا اسرائیلی ٹیکنالوجی کمپنی این ایس او کی جانب سے بنائے گئے جاسوسی سوفٹریئر پیگاسس ایسا میل ویئر ہے جو آئی فونز اور انڈرائیڈ فونز دونوں کو متاثر کرتا ہے یہ جاسوسی سوفٹریئر موبائل فونز کے کیمرے کی مدد سے میسیجز تصاویی ای میلز اور کالز کو ریکارڈ کر لیتا ہے ریپورٹ کے مطابق اس جاسوسی کے سوفٹریئر کے ابتدائی ورجن میں ایک لنک سارف کے موبائل میں بھیجا جاتا ہے جس کو اگر سارف کلک کریں تو یہ سوفٹریئر خاموشی سے موبائل فون میں انسٹال ہو جاتا تھا جس کے بعد سارف کے فون کی خفیہ پاسورڈ کالز میسیجز اور ای میلز وغیرہ آسانی سے ہیک کی جا سکتی تھی اس سوفٹریئر کی ایک اور خاصیت تھی کہ یہ آپ کے موبائل فون کو چوبیس گھنٹوں تک جاسوسی کے آلات میں تبدیل کر دیتا تھا اس کا مطلب آپ جو بھی اپنے موبائل فون پر کر رہے ہوں گے یہ سوفٹریئر آپ کی خفیہ نگرانی کر رہا ہوگا طالبان حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان کے صوبے پنج شیر میں امارت اسلامیہ کے درجنوں مسلح مخالفین نے طالبان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں طالبان حکام کا کہنا ہے افغانستان کے صوبہ پنج شیر میں امارت اسلامیہ کے درجنوں مسلح مخالفین نے طالبان فوجیوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیئے ہیں میڈیا کے مطابق تنظیم کے درجن و مسلح ارکان نے مسالتی عمل کے نتیجے میں خطیار ڈالے ہیں رمہ ہفتے طالبان مخالف کمانڈر احمد شاہ مسعود کے بیٹے احمد مسعود کی زیر قیادت طالبان مخالف قومی مضاہمتی فرنٹ این آر ایف نے صوبہ پنشیر کے تین اجزہ پر قبضے کا دعویٰ کیا تھا اغوانستان میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد یہ احمد مسعود کی قیادت میں وادی پنشیر میں پہلا حملہ ہے طالبان وزارت اطلاعات نے اپنے بیان میں وادی پنشیر میں لڑائی کی تازہ ترین صورتحال کا کوئی ذکر نہیں کیا ہے امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا کہا کہ روسی صدر ولاد میر پیوتین یوکرین جنگ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مارشل لو لگا سکتے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں امریکی نیشنل انٹیلیجنس نے دعویٰ کیا ہے کہ روسی صدر ولاد میر پیوتین یوکرین جنگ میں اپنے مقاصد کے حصول کے لیے ملک میں مارشل لو لگا سکتے ہیں میڈیا ریپورٹ کے مطابق امریکی نیشنل انٹیلیجنس کی ڈائریکٹر ایوریل ہنس کا کہنا ہے کہ یوکرین میں اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے صدر پیوتین ملک میں مارشل لو نافذ کر سکتے ہیں امکان ہے کہ ایسا کر کے وہ مزید ناقابل اعتبار بن جائیں گے ایوریل ہنس نے امریکی سینٹ کمیٹی کی سماعت کے دوران بتایا کہ صدر پیوتین کے مقاصد روسی فوج کی صلاحیتوں سے بڑھ کر ہیں انہوں نے مزید کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے اگلے چند ماہ کے دوران ہمیں زیادہ ناقابل اعتبار اور مزید کشیدہ حالات کا سامنا کرنا پڑے گا امریکی ڈیموکرین کو اضافی چالیس ارب ڈالر کی امداد پرام کریں گے غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر جوزف فائیڈن نے انسانی بنیادوں پر مدد اور عسکری مدد کی مد میں تیس بلین ڈالر آنگی تھے مگر ڈیموکرین چالیس بلین ڈالر پرام کرنے کی تیاری میں ہیں جس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ روسی جہریت کے خلاف امریکہ کی دونوں بڑی سیاسی جماعتیں یک سا موقع کی حامل ہے امریکی صدر کے مطابق کانگریس اگلے امداد پاکج کی منظوری جل دے دے گی تاکہ اسطحے کی پرامی میں رکاوٹ نہ آئے یہ امریکہ کی لینڈ لیز حکمت امریکے تحت کیا گیا ہے جو دوسری عالمی جنگ کے وقت بھی اپنائی گئی تھی جب امریکہ اپنے یورپی اتحادیوں کی مدد کرنا چاہتا تھا ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی دیلی چین نیوز بلیوتن ہیں ہندی اور دو اmiی تک ٹی